آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پاسٹ ٹینس کی ایکسرسائز اس میں ہم پاسٹ کانٹینیوز اور سیمپل پاسٹ ٹینس کا یوز کریں گے اکثر اوقات یہ دونوں ٹیش اکٹھے استعمال کیے جاتے ہیں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ان دونوں ٹینسز کا استعمال ایک ساتھ یا ایک ہی سنٹینسز میں کیا جاتا ہے جہاں سینٹینس کا ایک پارٹ یہ بیان کرتا ہے کہ کیا ایکشن ہوا جبکہ سینٹینس کے دوسرے پارٹ میں کسی دوسری ایکشن کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو کہ اس وقت ہو رہا تھا یعنی کہ ایک ایکشن it was going on یہ ہو رہا تھا کانٹینیوز ٹینس میں بیان کیا جاتا ہے اور اس وقت کوئی دوسرا ایکشن ہوا پاسٹ میں ہونے والی سیکشن کو سیمپل پاسٹ ٹینس میں بیان کیا جاتا ہے دیکھئے جیسا کہ for example i watch a documentary on TV when suddenly it lose all the power most of the time سینٹینس کا ایک پارٹ when سے start ہوتا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ i watch a documentary on TV one action is described in this part of the sentence کہ یہاں ایک ایکشن کو describe کیا گیا ہے کہ آپ documentary دیکھ رہے تھے ٹی وی پہ when suddenly it lose all the power کہ جب اچانک سے light یا power چلی گئی second part of the sentence starts with when یہ when second part بھی ہو سکتا ہے اور یہ first part بھی ہو سکتا ہے اور اس میں یہ بھی کوئی fix rule نہیں کہ ہم کس part کو سیمپل پاسٹ میں convert کریں گے کونسا part کان پاسٹ کانٹینوس میں چینج کیا جائے گا sometime when سے start ہونے والے پارٹ کو پاسٹ کانٹینوس میں چینج کیا جاتا ہے sometime اسے سیمپل پاسٹ میں چینج کیا جاتا ہے that can be suitable according to the meaning of the sentence and occasionally both parts of the sentence can be changed in simple past کانٹینوس کے دونوں پارٹس کو سیمپل پاسٹ میں چینج کیا جا سکتا ہے but rarely بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دونوں پارٹس پاسٹ کانٹینوس میں چینج کیے جائے تو آئیے دیکھتے ہیں اب ٹی وی پر اگر آپ ایک documentary watch کر رہے تھے اس وقت light چلی گئی تو یہاں زیادہ suitable یہ ہے کہ اس first part کو past کانٹینوس میں چینج کیا جائے ٹی وی پر documentary دیکھ رہے تھے اور یہ lost power کے اس وقت light چلی گئی تو second part کو ہم simple past میں چینج کرتے ہوئے یہ sentence اس طرح سے لکھیں گے تو یہ sentence اس طرح سے لکھا جائے گا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آدھے گھنٹے بعد یہ پھر سے واپس آ گئی تو definitely اسے past continuous میں نہیں چینج کریں گے اس کو simple past میں چینج کیا جائے گا second form came میں چینج کرتے ہوئے سے simple past میں چینج کیا جائے گا تو یہ sentence کچھ اس طرح سے چینج ہوگا it came on again after half an hour اور children play table tennis at that time کہ اس وقت بچے table tennis کھیلے یا کھیل رہے تھے تو یہاں پہ past continuous زیادہ سوٹے بھلے کہ کھیل رہے تھے children were playing children چونکہ plural ہے تو اس کے ساتھ helping verb words use کریں گے were playing table tennis at that time it will be correct sentence next example Matthew come downstairs when the light go out Matthew سیڑھوں سے اتر رہا تھا جب light off ہوئی یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ when the light go out جب light چلی گئی second part of the sentence تو زیادہ suitable یہ ہے کہ اس کو simple past میں چینج کیا جائے اور Matthew come downstairs کہ Matthew سیڑھوں سے اتر رہا تھا یہ past continuous میں سوٹے بل رہے گا Matthew was coming downstairs when the light go out کو چینج کریں گے went out میں when the light went out تو یہ meaning یہ دے گا کہ جب light گئی Matthew سیڑھوں سے اتر رہا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی sentence میں simple past اور past continuous دونوں کا استعمال ہے commonly it is used when one part of the sentence is in simple past and the other part of the sentence is written in past continuous کہ جس وقت کوئی action ہوا تو دوسرا action کیا ہو رہا تھا یا پھر جب ایک action ہو رہا تھا تو اس وقت کیا دوسرا action ہوا next example دیکھئے John worked on the computer he lose a lot of work again there are two parts اگرچہ اس میں کہیں when کا word use نہیں کیا گیا لیکن ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں two verbs are used here دو verbs جو use کیے گئے ہیں ایک تو ہے کہ John work John نے کام کیا on the computer and he lose a lot of work اور بہت سا اس کا کام lose ہو گیا یعنی کہ ہو گیا because of power یہاں بھی ایک part کو part continues جبکہ دوسرے part کو ہم simple past میں چینج کریں گے زیادہ بہتر یہ ہوگا John was working on the computer کہ John کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا he lost a lot of work اور اس کا بہت سا کام کھو گیا second part کو ہم he was losing میں چینج نہیں کریں گے یہ correct meaning نہیں دیتا second part کو ہم simple past میں چینج کرتے ہوئے he lost a lot of work میں چینج کریں گے یہ correct sentence ہوگا دیکھئے next sentence john get up early in the morning and do it again اب یہاں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جان صبح جلدی اٹھا اور اس نے اپنا missing work complete کیا اگر ہم یہ meaning لیں تو اس میں کہیں بھی کوئی action continuous میں بیان نہیں کیا جائے گا یعنی کہ اس وقت کوئی ایسا کام نہیں کہ ایک action ہوا جبکہ کوئی دوسرا action ہو رہا تھا دونوں action ایسے ہیں جو کہ past میں کر لیا گئے یعنی کہ جان صبح جلدی اٹھ گیا اور اس نے اپنا کام complete کر لیا اپنا missing work اس نے complete کیا تو دونوں parts کو ہم simple past میں change کرتے ہوئے اس طرح سے change کریں گے john got up early in the morning and did it again اور اس نے اپنا کام دوبارہ سے کیا did it again ہاں ہمیں past continuous کی ضرورت نہیں ہے یہ دونوں parts simple past میں ہی change کیے جائیں گے دیکھئے next sentence I have a beautiful dream when the alarm clock ring first part جو کہ I have a beautiful dream کہ میں ایک خوبصورت dream میں تھا خواب میں تھا when the alarm clock ring کہ جب alarm clock بجا تو زیادہ بہتر ہے کہ when the alarm clock ring اس پارٹ کو second part of the sentence کو simple past میں change کیا جائے اور first part کو past continuous میں change کیا جائے I was hemming a beautiful dream when the alarm clock ring second form of ring is rank تو ring کو change کریں گے rank میں اس طرح سے یہ simple past میں change ہو جائے گا اور یہ sentence یہ meaning دے گا کہ جب alarm clock بجا اس وقت میں ایک خوبصورت خواب دیکھ رہا تھا دیکھئے next example ہوئے اس sentence کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں سارا new the answer as soon as she saw the question کہ جو ہی اس نے question دیکھا وہ answer جان گئی یا وہ answer جانتی تھی جیسے ہی اس نے question کو دیکھا next example when the doors open we see there the sun shine when the door open جب دروازے کھولے we see تو ہم نے دیکھتے ہیں there the sun shine کے سورج چمکتا ہے three actions یہ تمام actions past کے actions ہیں تو ہم اس کا meaning یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی دروازے کھلے ہم نے دیکھا کہ سورج چمک رہا تھا اس طرح سے translate کر سکتے ہیں when the doors opened open کو second form میں change کریں open we saw see کی second form saw we saw that the sun was shining کہ sun was shining یہاں continuous میں change کریں گے sun was shining تو یہ sentence اپنی صحیح meaning اور صحیح sense دینے لگے گا action I read a library book when I find a hundred rupee note in it two actions are here I read a library book کہ میں پڑھ رہا تھا and second action I find کہ مجھے ملا یا میں نے پایا تو یہاں آپ سمجھ سکتے ہیں which action can be described in past continuous and which one in simple past tense تو definitely book reading کو ہم past continuous میں describe کر سکتے ہیں کہ I was reading a book I کے ساتھ helping where was used کریں I was reading a library book when I found find کو ہم simple past میں change کرتے ہوئے اس کی second form میں لکھیں کہ found when I found a hundred rupee note in it جب مجھے اس میں hundred rupee کا ایک note ملا I hope آپ simple past اور past continuous کا استعمال سمجھ گئے ہوں گے اور یہاں آپ نے یہ بھی سمجھ لیا ہوگا کہ کس طرح سے دونوں sentence can be used in one sentence کہ ایک sentence میں دونوں tenses کا use کس طرح سے ہو سکتا ہے اور عام طور پر کیا جاتا ہے تو ملتے یں next جو میں